مسروک کہتے ہیں کنت متقعن عند آئیشہ میں آئیشہ رضی اللہ عنہ کیاں تھا اور ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا قلت لی آئیشہ رضی اللہ عنہ یا امتا حل رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ سمپل کوشن اے ہماری اممہ ماں ہیں حضرت آئیشہ ہماری کہا کہیں اے ہماری ماں یا امتا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا سادہ سوال ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس وقت میں ناسخ منسوق کا جھگڑا ہے بعد میں ہوا ہوگا کا جھگڑا ہے ہو گیا ابھی آپ کی افات ہو چکی ہے حتائشہ سے پوچھ رہے ہیں وہ نہیں پوچھنا ہوتا اور ڈائریک نبی سے پوچھتے جا کے حتائشہ سے پوچھ رہے ہیں اور یہ تابعی ہیں کہتے ہیں یا امتا ہر آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا فقالت لقد قف شعری مما قلت کہنے لگی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو نے جو سوال پوچھا اس سے کیا پوچھ رہا ہے جو سوال تو نے پوچھا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک در اینہ انت من ثلاث ارے کہاں ہے تو تین باتیں اب تک تجھ کو معلوم نہیں اینہ انت من ثلاث تین چیزوں کا علم تجھ سے کیسے رہ گیا اینہ انت من ثلاث تین چیزوں کے بارے میں اب تک تو کہاں ہے ارے تیرے کوئی اتنا نہیں معلوم تو اتنا نہیں جانتا ہے تجھ کو اتنا نہیں معلوم تین چیزیں معلوم نہیں تجھ کو کیا تین چیزیں ہیں اور بہت بڑے جھگڑے ہیں ہمارے ہمارے ہیں ان تین چیزوں میں آئیے دیکھنے وہ تین چیزیں کیا ہیں یعنی ایسی چیز ہے یہ تین چیزیں تجھ کو نہیں معلوم اب تک نہیں معلوم یعنی یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے اب چودہ سو سال ہو گئے نا ابھی اب تو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے دیکھئے ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا فَقَالَتْ يَا أَبَا آئِشَةَ اے ابو آئیشہ ان کی کنیت ہے مسروک کی اے ابو آئیشہ فَلَاثٌ مَن تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ فَقَدْ أَعْضَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرِيَةِ تین چیزیں ہیں جو بھی شخص ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اپنی زبان سے نکالتا ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ بانگا تین چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی آدمی اگر ان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس آدمی نے جھوٹ کہا کیا ہے وہ تین چیزیں کہتی ہیں کہ قُلْ تُمَاہُن کہنے لگے میں بتائی کیا ہے تین چیزیں مَاہُن قَالَتْ مَنْ زَعْمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ وَلِسَلَّمَ عَرَآ رَبَّهُ فَقَدْ أَعْضَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرِيَةِ جس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا کون کہہ رابی دو کے کتنے ہوئے تین تین اور ایک وہ بھی آنکھ سے بول رہے ہیں نہیں تو یہ نئے قول ہیں کہ آنکھ سے والا کہاں سے آئی ہے وہ بھی دل سے بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ سے نہیں دی اس لئے بعض لوگوں نے کیا کہا ہتھ آئیشہ کا ایک قول ہے ان کا ایک قول ہے اور اثبات نفی پر مقدم ہے تو ہاں بولنے والا نہیں بولنے والے پر زیادہ مقدم ہیں ان کو نہیں معلوم ہوگا نہیں بول رہی ہیں ان کو معلوم ہے ہاں بول رہے ہیں لیکن وہ ہاں بول رہے ہیں وہ کیسا ہاں بول رہے ہیں دل سے اور یہ نہیں بول رہی ہیں کونسا نہیں بول رہی ہیں آنکھ سے تو دونوں میں اختلاف ہے کیا ہم بولتے ہیں دونوں میں اختلاف ہی نہیں ہے ان کا نا بولنا آنکھ سے ہے ان کا ہاں بولنا دل سے ہے اختلاف کہا ہوا تو ہم بولتے ہیں دونوں بھی صحیح ہے ہم بھی بولتے ہیں کہ دل سے دیکھا آنکھ سے نہیں دیکھا اور یہی صحیح ہے کہتی ہیں کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو جو آج ہم کو غلط بول رہا ہے کس کو غلط بول رہا ہے حضرت عائشہ کو غلط بول رہا ہے اور آگے آئیے آگے کیا رہا دیکھو اب کہتے ہیں میں ذرا ٹیک لاؤ کے بیٹھا تھا ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گیا کہاں سے آگئی یہ بات یہیسا بول رہی ہے حضرت عائشہ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ انظرینی وَلَا تَعْجَلِینِ کہنے لگے مسروع تابعی ہیں کہتے ہیں اے ام المؤمنین ذرا تھوڑا میرے کو محولت دو جلدی مت کرو ذرا انہیں ڈانٹو مت تھوڑا میرے کو اور کچھ بولنا ہے تھوڑا ٹائم دو میرے کو تھوڑا ایک موقع دو ایک پوائنٹ میرے کو بولنا ہے ذرا تھوڑا بات کرنے دو مجھ کو کیا اَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ کیا اللہ نے ایسا نہیں کہا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ اس نے افقِ مُبِين پر اس کو دیکھا ہے اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا دوسری مرتبہ پھر اس نے اس کو دیکھا ہے تو دو مرتبہ دیکھنا ہوا نا ایک افقِ مُبِين پر اور ایک صدرت المنتحہ کے پاس دو مرتبہ دیکھنا اس قرآن میں ہے تو کیا اللہ نے یہ نہیں کہا یعنی سوال کس کے دیکھنے کے بارے میں ہو رہا ہے اللہ کے نبی صل antibodies کے اللہ کو دیکھنے کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان آیات میں کس کا دیکھنا آیا ہے تو اللہ کو دیکھ قرآن میں تو ہے نا ایسا تو اب اب دیکھیں تابعی ہیں اور یہ صحابیاں ہیں ان کی بات کے سلسلے میں کہہ کیا پیش کر رہے ہیں دلیل کہے قرآن میں تو ایسا ہے نا تو آپ کیسا بول رہی ہے ایسا تو آپ ایسا خیریہ ہو کہ نہیں دیکھا جو بولتا ہے وہ جھوٹ ہے قرآن میں ہے نا ایسا تو صحابہ اور تابعیر میں ایک معاملہ تھا کہ علمی مباحثہ ہوتا تھا قرآن میں ایسا ہے حدیث میں ایسا ہے پھر اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے اس طرح سے تحقیق وہ کیا کرتے تھے انکار نہیں کر رہے ہیں اس لئے کیا کہہ رہے ہیں تھوڑا میرے کو مولاد دو مجھ کو شاید نہیں سمجھاؤ تھوڑا ٹائم دوں میں کچھ بھولنا چاہتا ہوں میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لے لو یہ بات اس کے بارے میں بتاؤ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ افق مبین پر دیکھا ہے اور کیا اللہ نے نہیں کہا کہ دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے تو پھر یہ دیکھنا کس کے بارے میں ہے کہہ اللہ کے بارے میں نہیں ہے فقالت تھا تائشہ نے جواب دیا بھی انا اول ہاتھی الامت سأل عن ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں اس سلسلے میں ان آیتوں کے بارے میں اس امت میں سب سے پہلے اس بارے میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یعنی اس کا نالج میرا اپنا نہیں ہے یہ ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے یہ جو میں بول رہی ہوں یہ کس بنیاد پر بول رہی ہوں یہ میں نے خود ان آیتوں کی تفسیر کس سے پوچھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس پوری امت میں سب سے پہلے میں نے پوچھا اس کو اور ڈائریک کہاں سے آ رابی نولج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقال انما ہوا جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا یہ جو دو آیتوں میں آیا ہے دیکھنے کا معاملہ وہ کون ہے کس کا دیکھنا مراد ہے جبریل کا دیکھنا مراد ہے اور کیسا معاملہ ہے کہتے ہیں لم ارہو علی صورتہ اللہ تی خلق علیہا غیرہاتین المرتین میں نے جبریل آپ بولیں گے جبریل تو بار بار آتے تھے پھر کیا دو بار دیکھا دو بار دیکھنا مراد ہے یہاں پر تو جبریل کو تو کتنی بار دیکھا ہے اللہ کے نبی نے کتنی آیتیں آتی تھی کتنی وحی آتی تھی دو ہی بار کہا کہ لم ارہو علی صورتہ اللہ تی خلق علیہا غیرہاتین المرتین جس صورت پر جبریل کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر میں نے ان دو مرتبہ کے سوا کبھی نہیں دیکھا معلوم ہے کہ دو مرتبہ دیکھنے کا تذکرہ کس کے بارے میں آ رہا ہے قرآن میں تفسیر کون کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بارے کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ ہے نا اللہ نے فرمایا مومن مرد مومن عورت کے لئے گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ دے دے اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ اللہ اور اس کا رسول کسی چیز میں فیصلہ دے دے پھر ان کو اختیار باقی رہ جائے نہیں میری تفسیر ہے یہ چلتا نہیں ہو سکتا ایسا تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بارے میں فیصلہ دے دیا کہ یہاں آپ نے جس نے دیکھا وہ بول رہا ہے جبریل ہیں کس نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ آپ خود بول رہے ہو جبریل ہیں اب اگر کوئی آدمی نہ مانے تو کتنی بڑی غلطی ہوگی اور یہ حدیث کونسی ہے یہ بخارے اور مسلم دونوں میں متفق علی روایت ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوا کہتے ہیں رائیتوہو منحبطم من السماء میں نے جبریل کو دیکھا آسمان پورا ڈھانکے ہوئے یعنی ایک دم آسمان میں جو بڑھتے ہوئے ایک دم اوپر دکھائی دیا اس طرح سے دیکھا اتنا بڑا جبریل ایسا بڑی خلقت ان کی کہ پورا جو ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے پورا چھپ گیا اس سے اتنا بڑا جبریل اصل خلقت ایسی ہے تو ایسا میں نے دو بار جبریل کو دیکھا تھا تو یہ دو بار میں نے دیکھا میں کون مراد ہے جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے حضرت عائشہ کا قول ہے ابن مسعود کا قول ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے تو یہ بات ہم کو یہاں ماننا ضروری ہے اور وہ آنکھ سے دیکھاتا دل سے نہیں اور ایڈیشنل پروف یہ تو وہ حدیث سے اب حضرت عائشہ نے ایک قرآن کا بھی پروف دیا تو ایک آیت پوچھ رہا ہے میں ایک حدیث اور ایک آیت دیتی ہوں اب تشکر لے کیا کہا کہ اولم تسمع ان اللہ یقول کیا تو انہیں سنانے trat اللہ کا یہ فرمان لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرِ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی ہیں اور وہ اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں وہ آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں وہ نگاہوں کو دیکھ لیتا ہے وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرِ اور وہ کیسا ہے اللطیف ہے الخبیر ہے لطیف ہے اور خبیر ہے بہت خبر رکھنے والا ہے اور کہا دوسری دلیل بھی لے اَوَا لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ کیا تُنہی یہ آیت نہیں سنی اللہ کی اللہ کا کلام نہیں سنا وَمَا كَانَ لِبَشْهَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا أَوْمِ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِرَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَا اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کسی بشر کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے تو سوائے اس طریقے کے کہ وحی کے طور پر ہو یا ہجاب کے پیچھے سے ہو یا رسول بھیجے تو یہ آیت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو نہ دیکھنے کی دلیل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں کیا آرہا ہے کچھ بلے سمجھ میں تو نہیں آرہا لیکن جھوکہ آرہا اور حیالہ صلی اللہ کی طرف بھی آرہا حیالہ فلا کی طرف بھی آرہا اور کبھی تو سامنے بھی آرہا اب کیا کرو اگر آدمی سوتا ہے تو بازوالہ کوئی ہمدردی میں اس کو اٹھاتا ہے میں سو رہا نہیں کوئی آدمی بولے جھوڑا اٹھو جھاگو جھوڑا تو بہتا ہے نہیں نہیں میں سن رہا ہم ہے سن رہا ہم ہے کیا بولے سنو چپ چاپ آگے تو نیند آتی ہے اور نیند یعنی اجازت لے کی نہیں آتی ہے کہ میں آئے کم ان ایسا نہیں ہوتا ہے وہ آدمی بیٹا بیٹا ہوتا ہے سامنے جو ہے اس کو منظر تھوڑا دھندلا دکھائی دیتا ہے اس کو اور جو جاتا ہے تو اٹھتا ہے تو پھر معلوم نے پوچھتا کونسل سٹیشن ہے اس کو معلوم نہیں پڑتا ہے تو سمجھ سکتے ہیں یہ رات بھی ہے اور تھکے ہو گئے اور سارے مسار اپنی جگہ ہیں اور افطار میں کافی کھائے بھی ہیں تو انہیں تو آنا ہی ہیں تو بہرحال ہاتھ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نہیں دیکھا تو ایک حدیث پیش کی اور دو آیتیں پیش کی اور کیا کہا ابھی تو ایک بات ہوئی تین باتیں ہیں تین باتیں اب تک نہیں معلوم تو یہ پہلی بات ہوئی نمبر دو قالت جس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپایا اس نے اللہ پر جھوٹ بولا اس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور اللہ تعالی خود فرماتا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک وئلن تفعل فما بلغت رسالت اے رسول جو بھی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے جو بھی علم اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے آپ اس کو پہنچا دو اگر آپ نے ایسا نہیں کیا رسالت کا حق ادا نہیں کیا اتنا بول کے بھی آپ چھپائیں گے ایسا ہو سکتا ہے نہیں تو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے جو بھی علم نازل ہوا چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں یا اس کا فہم ہو آپ نے پورا کا پورا پہنچا دیا کچھ چھپایا نہیں چھپایا امت کے شریعت کے معاملات میں عقیدے یا عمل کے معاملات میں کوئی بات آپ نے چھپائی آپ نے کچھ نہیں چھپایا پھر کوئی بولے یہ ہمارا علم کیا ہے سینہ بسینہ آ رہا تمہارے پاس نہیں رہتا وہ ہمارے پاس رہتا سب صوفیوں میں ایک سیکرٹ علم ہمارے پاس چلتا ہے تم لوگ حدیث پہ چلو ہم لوگ ایک وہ سیکرٹ علم پہ چلتے یہ بلکل بکواز ہے یہ جھوٹ ہے کہ امت کی ضرورت کا علم ہو اور آپ نہیں دیں گے امت کو ایسا ہو سکتا ہے کچھ تو الگی سکھا ہے ان کو تو یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں یہ اس آیت کے بھی خلاف ہے ہتائشہ کی بات کے بھی خلاف ہے اور تیسری بات کہی کہا کہ کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہے کی خبر دیتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا علم غیب کل کیا ہوگا کی خبر دیتے ہیں تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا کیوں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے واللہ یقول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ کے سوا کوئی ان میں ایسا نہیں ہے جو لَاْيَعْلَبُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْدِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے نہ کوئی آسمانوں میں ہے نہ کوئی زمین میں ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے تو اللہ نے آسمان و زمین میں جو بھی سب کا انکار کر دیا ہے تو یہ ہر تائشہ کی دلیل ہے تین چیزوں کے بارے میں